قرآن کے اندر کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا جڑا میرے ولینا دشمنی رکھے نا میں او دنا اعلان جنگ کرنا ولید مراد داتا صاحبان خاجہ صاحبان یارویں آڑے پیرن کیوں جناب دسو جی جڑا ولینا دشمنی رکھے رب او دنا اعلان جنگ کرنا تے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اینا دی جنگ ساڑھے نا تے ہوننی نے چھڑو ہوئی اینا دی جنگ تے براہ راست اللہ رسول نا ولینا کوئی بغض رکھے تے رب او دنا اعلان جنگ کرے تے ولی سارے مل کے صاحبہ دی گرد رانو ہی نہیں پہنچ دے کیوں جی پھر صاحبہ تو بعد پھر انبیاء تے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی انہوں دے بارے ایک عورت گاڑ کڑیا انہیں حضور نوں بک بک کی تھی اور تسی کہہ دےو نو سال چار مہینہ تو بات بے گناہ ہو گئی بس ایدہ جواب تو انہوں انہوں دےنا ہے امت پوری تیار ہو جائے جی گوز دل بندے نہ میری گفتگو کوئی نہیں جیڑا بندہ واقعہ تانی حضور تھی عزت تے ورنہ سارے مر جاؤ مر جاؤ صبح شام انہوں تو پہلے سارے مر جاؤ جیدے دل وچ بھی گزرے نہ کہ نہیں جی میں اس مسئلے جو کوئی نہیں اللہ انہوں انہوں نے غرن کر دے اہتے بیٹھے ہی ایسی بیٹھے روی ہو زمینے چل جائے جیڑا بندہ یہ سمجھ دا کہ نہیں جی اے بڑی سخت بات ہے میں اہتے واسطے میں اصلا ویسے بھی دعامہ شروع کرا دیتی ہاں اصلا قریب کنوتیں نازلہ بھی پڑھا دی نہیں جیڑا حضور نے خود پڑھی یہ اللہ ہم اللہ ان فلہان کیوں جی اے اللہ انہوں نے اپنی رحمت تو مارون حضور نے خود فرما ایک معنی صبوتی نماز جہاں جی اہتے جڑے مخبر بیٹھے نہ اوہی یا اللہ جی انہوں نے دل لے کوئی بات دے تو انہوں نے غرق کر دے آمین آمین وہ سمجھیں کہ مولانا سخت بات کر رہے ہیں یا اللہ انہوں نے گھر جان تو پہلے غرق کر دے آمین اوہ تیرے نبی دی عزت دے غدارن آمین نا جی بس اس بات ما پکاو اللہ تے بادشت میں نبی یہاں حضور نے فرمایا امام مالک نے کی فرمایا پھر امت ساری غرق ہو جائے پھر ساری زمین چلی جائے اوہ تیرے اللہ تا عذاب آ جائے اگر اپنے نبی دی عزت ہوتے پیرا نہیں دے سا بس اے مسئلہ سارا جیڑے میں تو آرے سامنے بیان کر دیتا ہے اس تو بات وڈی اور گل کوئی نہیں رہی ہاں حضور دی عزت آبرو ہوتے انہوں نے جیڑا کام کیتا ہے پہل اجے تک فیضاباد درنے دے درد اٹھے کھڑے اجے تک فیضاباد درنے دے درد اٹھے کھڑے نلا سوئے فیضاباد ایسا کیے کیتا ہے ایک سو چھبی دن جیڑا درنہ ہویا پوری دنیا نو پتہ ہو دے وچ کی ہویا اس درنے دا کسی نو درد کوئی نہیں درد اے وے کیسا ختم نبویت پیرا کیوں دیتا ہے اے تک درد تیریا نسلنوں ہی رہنے ہیں اور رہنے چاہید ہے آجو آجو ایسے جیڑے مخبر بیٹھیں او جا کے بالکل ساڑھا معایدہ کرو پورا پنجی آلہ پرورام ہونا ہے پنجی آلہ پرورام ہونا ہے اگر اسی آج گرفتار ہو جائیے راتی یعنی اینہ دے عظائم تھے نہیں نٹھی آجو آجو ایسے گرفتار ہو جائیے تیدا مطلب اے نہیں کہ تیسے اندر وڑھ کے بیٹھ جانے ہیں پھر پوری امت میدان چاہ جائے بلکل بلکل پوری امت میدان چاہ جائے اور اسی اسے طرح ہی بہنے ہیں کوئی زیر زمین نہیں جانا میں مسے دیچی بہنے ہیں تقریب کرن جانا ہے راستے جو گرفتار ہو جائیے راستے جاندے ہیں واپس ہو جائیے راتی ستے ہیں آجان بیسی تیارہاں گرفتار رون بستے این آواستے آخری میں وارنگینہ نو دے رہاں کہ تسی جو معادہ ساڑھے نال کیتا ہے اسی ہوتے تے پورا عمل کیتا ہے اسی ادھے گھنٹے میں پورا ملک کھلوا دیتا تسی معادہ ساڑھے نال کیتا ہے اسی ہوتے تے منوان عمل کیتا ہے اسی چاندے تا ایک دن اور ہی ہوتے بیٹھے رہے تھے تسی ساڑھا کچھ نہیں سی بگاڑ سکتے لیکن اسی معادہ کر کے او دے تے رسول اور قرآن و سنت فیصلے تے مطابق بدعاد بندہ جڑا ہے انہوں تا قیامت آرے دن بھی ہوتے تے جھنڈا لگے ہوئے گا پورے معاشر جھنڈا لگے ہوئے گا ہوتے میں انہوں دستانی کتے لگے ہوئے گا حدیث جو الفاظ موجود ہیں حضور نے فرمایا کتے جھنڈا لگے ہوئے گا کیوں جی لیکلے غادرین لواہم یوم القیامت اللہ استحی استحیدہ مانا جا کے پچھ لینا بھئی کی مانا ہے دا بڑھ دا ہے قیامت والے دن بدعاد بندے دا جھنڈا کتے لگے ہوئے ہیں قیامت انہوں کہ جس نے وعدہ دی پاسداری نہیں کی تھی اصلا مکمل تاریخ لبہ ہے کہ رسول اللہ نے وعدہ دی پاسداری کی تھی اسی نہیں کی تھی آج ایک دن ہو گئے مادہ تو اڑا سے صرف تن چار دن سارے کام کر دیں گے آج بھی موقع ہے اپنے وعدہ دی پاسداری مکمل کرو اس تو بعد پھر سوچے جا سکتا کہ پنجی تاریخ اسی فرقی کرنا ہے پھر گل تو آڈے نال ہوئے گی ورنہ تو آڈے نال گل بھی بند ہے مذاکرات بھی بندن ہون پہلے کرو وعدے دی پاسداری اس تو بعد ہون تو آڈے نال گل ہوئے گی